موسیقا 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 خیبر پختونخواہ ٹوریزم ڈویلمنٹ آتھارٹی کے جنرل منیجر محمد علی سید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ یہاں پار ایریگیشن کے ساتھ مل کے ایک ٹوریزم سپارٹ کو ڈویلپ کر رہے ہیں اور ابھی ہم ڈیم میں ہیں ہمارا سفر ہے ان سے بھی بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ فیچر میں اس پارٹ کو کس طریقے سے ڈویلپ کیا جا رہا ہے ٹوریزم کے لیے شاہ صاحب بتائیے گا ذرا کہ کیا فیچر پلین ہے ہمیں خاص کر کے ابھی ڈیم کو آپ نے کہا جی کہ ہم ٹوریزم کے لیے کچھ پارٹ آپ ڈویلپ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی ہم جہاں پہ نیشنل ٹوریزم کو توجہ دے رہے وہاں ڈومیسٹک ٹوریزم کو بھی توجہ دے رہے ہیں اور ڈومیسٹک ٹوریزم میں ہم اپنے علاقے کی جتنے بھی ٹوریزم پوٹینشل ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈویلپمنٹ کرتے ہیں یہ ڈیم جو ہے یہ ایریگیشن کا ڈیم ہے اور یہ سوابی میں ہے تو اس علاقے کے لیے ایک پیکنک سپاٹ ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم جس میں فیملیز آ سکے یہاں پہ انجوائے کر سکے دن گزار سکے اس خوبصورت مقام کو دیکھ سکے تو سوابی میں ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک مین پروجیکٹ ہے یہ اس کا یہ یہاں پہ جو فیسلیٹی بنے گی وہ فیملیز کے لیے ہر ایک قسم کی سہولت ہوگی پارکنگ ایریہ ہوگا سیٹنگ ایریہ ہوگا واکنگ ٹریک ہوگا مسجد ہوگی ریسٹ رومز ہوں گے یہ ہم ایریگیشن کے ساتھ مل کے یہ بنا رہے ہیں اچھا کس کی سپارٹ کے اوپر آپ یہاں پر قائم کرنا چاہ رہے ہیں پکنک سپارٹ خاص کر کے آپ نے کہا ہے کہ ان سائیڈوں پر یا کچھ بڑا پلین نظر آ رہا ہے ہمیں دیکھیں جی بلکل ماسٹر پلین میں تو سائٹس بھی آئیں گی اور علاقے بھی آئیں گے لیکن انیشلی ہم پہلے سٹیپ میں یہاں پہ پارکنگ اور یہ ریسٹ ایریہ اور بینچز اور گزیبوز اور فیملی کے لیے ایریہ بنا رہے ہیں بریئر ایریہ بھی ہے اس میں یہ سارا ہے جیسی جیسے ٹائم گزرے گا ڈیمانڈ ہو گی تو یہ اس لیک کے اندر یہ آئیلینڈ ہے آئیلینڈ ہے یہ آئیلینڈ ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے اس آئیلینڈ کو بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں یورپ کے طرز کے اوپر آپ کا یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کے ڈسٹک سوابی کا یہ جو ڈیمپ ہے اس کو آپ آہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ماشاءاللہ کیا خوبصورت مناظر ہیں کہ اوپر آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے آپ وہاں پر کوئی سپارٹ بنائیں گے اور رات کے ٹائم لائٹنگ ہوں گی تو یہ تو آپ نے جنگل میں منگل بنا دینا ہے یہاں انشاءاللہ جتنی ڈیویلپمنٹ پوزیٹیو ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے اچھا اس کے علاوہ ذرا بتائیے گا سواہبیق میں وہ کون کون سے ٹورسٹ پائنٹ ہے جس کو ٹورسٹ دیکھ سکتا ہے دیکھیں سوابی سپیشلی موٹرو وے سے ڈائریکٹلی اٹیشٹ ہے موٹرو وے سے جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں وہاں پہ ہمارا ایک ہنڈ میوزیم ہے یہ جس جگہ پہ بنا ہوا ہے یہ الیکزینڈر کا کروسنگ پوائنٹ تھا جب اس نے ریور انڈس کروس کیا تھا وہاں پہ یہ ہنڈ میوزیم ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک کونڈ پارک ہے وہ دو دریاؤں کی جنکشن پہ بنا ہوا ہے ریور انڈس اور ریور کابل کی جنکشن میں اس کے علاوہ ادھر آپ آ جائیں تو جنگیرہ ہمارا ایک پرانا فیشنگ سپوٹ ہے پھر آپ اس سائٹ پہ آئیں تو ایک اس علاقے سے دوسری سائٹ پہ ایک علاقہ ہے بیرگلی بیرگلی جو بنیر کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اس کے بیگ پہ جو پہاڑ ہے وہ مہابن پہاڑ ہے اس پہاڑ کے ایک سائٹ پہ بنیر ہے ایک سائٹ پہ سوابی ہے سوابی اور یہ سوابی ایسا ڈسٹک ہے کہ یہ بیرگلی سے آگے جا کے تربیلہ کو بھی ٹیچ کرتا ہے اور اس کی ایک قسم سے باؤنڈری آتی ہے ہریپور کے ساتھ تو یہ چاروں طرف سے اس کی اپنی ڈیفرنٹ اٹریکشن ہے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے بہت سری یہاں پہ آپ ایسے کر لیں کہ جو پاک انڈیا اسیمبلی تھی اس کے فرسٹ میمبر آف دی اسیمبلی وہ سوابی کے گاؤں سے لاکھے سے تھے اس بات چار ہی تو میمبر آف اسیمبلی تھے اس میں اس کے علاوہ ایریگیشن کے ایک ڈیم اوپر سوابی میں اتلا میں بھی ہے وہاں پہ ہم فیوچر میں بونیر سے روڈ لے کے آ رہے ہیں مہابند پہاڑ سے مہابند کے دوسری سائٹ پہ ہمارا لیدہ پروجیکٹ ہے کیمپنگ پوڈز جو بونیر کے لیے لگائے ہیں اسی سے وہ روڈ پہاڑ کو کراس کر کے جب سوابی میں انٹر ہوگی تو اتلا ڈیم پہ انٹر ہوگی تو یہ اس کے کافی مختلف ہمارے پروجیکٹ ہیں اچھا یہ جو پروجیکٹ لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں اس سے تو صحابی کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا ظاہر ہے ان کو روزگار بھی ملے گا اور کتنا ٹائم اس میں لگے گا کہ کب تک اس کے اوپر آپ ایکزیکوشن کر لیں گے کہ یہ سٹرکچر جو ہے یہ ہم کنکریٹ سٹرکچر میں بناتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ سٹرکچر ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سیزن میں یہ ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے اپنے فیس ون کو کیونکہ آلریڈی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہیلپ سے ہمیں جگہ مل گئی ہے سیزن زمین کے تقریباً آپ جون تک آپ کمپلیٹ کر لیں گے بہت پاسیبل ہے اس کا ایکزیک تو میرے انجینئر صاحب وہ ہی بتا سکیں گے ٹوریسٹ کو کیا میسیج دیں گے آپ اور خاص کر کے اس ڈیم کو اور جو سائٹ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کن کن راستہ سے ہو کے یہاں پہنچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ جب ڈیویلپ ہو جائے گا تو جو ٹوریسٹ ہمارے لوکل ایریہ کے ہیں وہ تو بہہ سانی سوابی مین ٹاؤن سے یہاں آ سکتے ہیں مین ٹاؤن سوابی مین ٹاؤن سے یہاں تک آدھے گھنٹے کا ٹریولیں گے روڈ پکی روڈ ہے پراپر روڈ ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں اچھا باہر سے جو پشاور اور مردان اور اگر اسلامباد سے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ موٹرو وے کے تھوڈ سوابی انٹرچینج سے انٹر ہوں گے جو لوگ بھی یہاں آئے ایک چیز کا خیال رکھے کہ اگر یہ جگہ صاف رہے گی تو آنے والے لوگوں کے لیے رہے گی ہمیں بتائیے کہ نیری سسٹم کے بارے میں سوابی میں انگریز کا جو یہ دیا ہوا نظام ہے نیری سسٹم کا ایرگیشن کا اس میں وقت کے لیے آزاز کیا تبدینیاں لے کے آپ آئے ہیں اور کتنی زمین سہراب ہو رہی ہے اور کیا کچھ پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر اسلام علیکم جی میرا نام حسن ہان ہے میں سوابی سے تعلق رہتا ہوں اور ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایمپلائی ہوں جس طرح آپ نے بات یہ کہ ایرگیشن سسٹم یہاں پر کافی پرانا ہے تو جو ایرگیشن سسٹم ہی ہماری سوابی کا وہ پرانا بھی ہے جو نئی انٹروینشنز آ رہی ہے اس کو ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے طرح جو نئے آنے والی جو فیوچر میں جو ہمیں ایشوز آئیں گی یا جو مسئلے آئیں گے ان کو کپ اپ کرنے کے لیے ہم اس میں انٹروینشن کر رہی ہیں اچھا اس پروجیکٹ کے بارے میں جس پر ابھی آپ آئیں سروے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا یہ سر یہ ہے کنڈل ڈیم نا جو ہمارے ادھر کنڈل ڈیم ہے یہ دوزار چھوڑا پندرہ میں اس کی کمٹیشن ہو گئی تھی ٹھیک سر ابھی ادھر جو ڈیم تو بن گیا ہے ویل سٹیبل بھی ہے فنکشن بھی کر رہے ہیں ایریگیشن سپلائی بھی کر رہے ہیں فشری کا بھی اس میں نہیں لیکن جو ٹوریزم سپورٹ ہے نا وہ اس کا توڑا ویگ رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو اس ٹوریزم آسپیکٹ کو ویل امپروف کرنے کے لیے ایریگیشن اور ٹوریزم والے جوینٹ ایک وہ پرگرام لانچ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ جو لوکل لوکلی جو سوابی کے ویزٹرز ہیں نا وہ ادھر آ جاتے ہیں لیکن جب بارش ہوئی تھی یہ موسم خراب ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ پندرہ بیس منٹ گزار کے واپس ہے تو اس پوائنٹہ فیو کو ان کی سیٹنگ ایریہ کو ان کو ایک بہترین ٹوریزم سپورٹ دینے کے لیے یہ بھی محنت چال ہوئے جی تینکیو ویری مچ جی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں آج ہم ڈسٹک صحابی کو خیبر پختون خواہ میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام پہاڑوں کا سفر